چاچی اور مامی کیا غیر محرم ہیں اور ان سے شادی کرنے کا حکم کیا ہے؟ اگر کوئی اپنی چاچی یا مامی سے نکاح کرنا چاہے تو اس کے لیے شرعی طور پر اسلام میں نکاح کرنے کا حکم کیا ہے؟ کب نکاح ہو سکتا ہے چاچی یا مامی سے؟ اور کب چاچی اور مامی سے نکاح نہیں ہو سکتا؟ اور چاچی اور مامی سے پڑھنے کا حکم کیا ہوگا؟ مکمل تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو میں جانیں گے ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھئے گا اسلام علیکم امید آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کو یہ بھی بتا چل گیا ہوگا اس ویڈیو میں ہم سنیں گے کہ چاچی اور مامی کے ساتھ کب نکاح کرنا جائز ہے اور کب نکاح کرنا جائز نہیں ہے مکمل تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو میں جانیں گے ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے جو اس چینل پر رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر پیس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اور جس کا کوئی بھی سوال ہو تو وہ کمنٹ میں اپنا سوال پوچھ سکتا ہے اس ویڈیو کے بارے میں جس کی جو رائے ہو تو وہ بھی کمنٹ میں دے سکتا ہے چاچی اور مامی یاد رکھئے گا ان رشتوں میں سے نہیں ہیں قرآن پاک میں جن کو ان عورتوں میں بیان کیا گیا ہے جن کے ساتھ نکاح کرنا ناجائز یا حرام ہے یعنی قرآن پاک میں واضح طور پر بیان کیا گئے ہیں رشتے کہ اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے اس کے ساتھ جائز نہیں ہے اس کے ساتھ جائز نہیں ہے ان میں مامی اور چاچی نہیں ہیں یعنی مامی بھی غیر محرم کے زمرے میں آتی ہے چاچی بھی غیر محرم کے زمرے میں آتی ہے مامی بھی غیر محرم ہے اور چاچی بھی غیر محرم ہے اور ان سے یعنی چاچی اور مامی جو ہوں گی یہ پردہ کرے گی یعنی لڑکا اگر ہے اس کی جو مامی ہوگی وہ اس سے پردہ کرے گی جو اس کی چاچی ہوگی اس کے لیے بھی اس سے پردہ کرنا ضروری ہے اب چاچی اور مامی جب غیر محرم ہیں تو ایسی صورت میں ان کے ساتھ نکاح کرنا بھی جائز ہوگا مامی اور چاچی اگر ان کے گھر والوں کا انتقال ہو جائے جیسے مامو یا چاچو کا اگر انتقال ہو جاتا ہے تو اب مامی اور چاچی ان کی عدد پوری کرنے کے بعد جیسے انتقال ہو گیا تو انتقال والی عدد پوری کرنے کے بعد اگر انہوں نے طلاق دے دی ہے تو طلاق والی عدد پوری کرنے کے بعد اگر کوئی بندہ اپنی چاچی یا مامی سے نکاح کرنا چاہے تو شرعی طور پر چاچی اور مامی سے نکاح کرنا بلکل جائز ہے نکاح ہو جائے گا نکاح کر سکتے ہیں اور کئی جگہ پر ایسا دیکھا گیا ہے کہ چاچی کے ساتھ اور مامی کے ساتھ کئی بندوں نے نکاح کیا بھی ہے اور وہ اسی وجہ سے کیا ہے کہ نکاح کرنا جائز ہے لیکن بعض مندیں ایسی ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے نہیں ہیں مانتے نہیں وہ بولتے ہیں نہیں چاچی کے ساتھ کون کرتا ہے مامی کے ساتھ کون کرتا ہے بھئی کوئی تعقید نہیں کر رہا کہ آپ چاچی کے ساتھ کر لیں یا مامی کے ساتھ کر لیں ایک مسئلہ ہے کہ اگر بل فرض کوئی بندہ اپنی چاچی کے ساتھ نکاح کرتا ہے طلاق یافتہ کے ساتھ یا پھر انتقال ہو گیا ہو چاچوں کا تو چاچی کے ساتھ نکاح کرتا ہے تو شرعی طور پر جائز ہے یا نہیں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جائز ہے کر سکتے ہیں اسی طرح مامی کے ساتھ اگر کوئی نکاح کرتا ہے مامو کے انتقال کے بعد یا مامو کے طلاق دینے کے بعد تو شرعی طور پر اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ شرعی طور پر اس سے نکاح کرنا جائز ہے اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے نہیں کرتا تو اس کی مرضی ہے لیکن یہ جائز رشتوں میں سے ہے جن کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے چاچی اور مامی یہ ان میں سے نہیں ہیں جن کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہوتا ہے فپو کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہوتا ہے لیکن چاچی اور مامی یہ اس کیٹاگری میں نہیں آتی امید ہے کہ اچھے طریقے سے سمجھ آگی ہوگی ویڈیو جس کو اچھی لگی ہوئی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر پیس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ